اب یہ بڑا آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان کو تین بجے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے کہ عدالتوں نے قاضی فائد جیسا کے جانے کے بعد اگلا گیر لگا دیا ہے پشتکومت کی دونمبری پکڑی ہے طریقہ انصاف نے آج بڑا مارکہ مارا ان کے وقلہ نے آج بہت زبردست قسم کی کمیابی حاصل کی عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا یہ حکم جج سردار اجاز خان نے دیا اور کہا کہ عمران خان کو فل فور عدالت میں پیش کیا جائے اگر پیش نہیں کیا جا سکتا سیکیورٹی کے باعث تو ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کرائی جائے اس پر صدیق جان نے بہت زبردست قسم کا تذیعہ بیان کیا ہے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں نامباد ایک اور سے ایک بڑا حکم سامنے آئے ہے اور فیصل فرید ایڈوکیٹ فیصل چودری صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں واپسی کے بعد یہ تیسرا بڑا آرڈر ہے جو کسی بھی عدالت سے لیا ہے چوتھا بڑا حکم انہوں نے لیا ہے عدالتوں سے عدالت سے اور اس میں نوڑوٹ کریڈٹ جو ہے وہ جائج صاحب کا بھی ہے سردار اجازہ صاحب خان صاحب کا کہ انہوں نے بہت زبردست آرڈر دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ عدالت یہ اختیارات کیا ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاری تھی ان اکتوبر کے بعد سے وکلا سے اور اس پہ ایک بڑی زبردست ڈرافٹ کر کے اور پیٹیشن دائر کی فیصل چودری صاحب نے اور وہ پیٹیشن لگی سردار اجازہ صاحب کے پاس آج کے لیے نوٹسز تھے آج اڈیالا جیل کے حکام کو بلائی گیا اور انہوں نے آ کر آئیں بائیں شائیں کی اس کے بعد جائج صاحب نے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کی آن لائن ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب کی ان کے وکلا کے ساتھ لیکن آن لائن ملاقات پہ بھی ٹال مٹول کی جاری تھی اڈیالا جیل کو کام کی جانب سے تو اس پر اجازہ صاحب نے اب یہ بڑا آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان کو تین بجے جو ہے اسلامبادی کورٹ میں پیش کیا جائے عمران خان کو پیش تو نہیں کیا جائے گا لیکن اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں ایک چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ عدالتوں نے قاضی فائج عیساء کے جانے کے بعد جو ہے وہ اگلا گیر لگا دیا ہے پچھلے ہم نے پندرہ بیس دن میں دیکھا کہ عدالت عدالتیں جو ہے وہ محتاط ہو گئی تھی ایسا نہیں ہے کہ خوف زدہ ہو گئی تھی خاص طور پر اسلامبادی کورٹ کے چھے ججز کے بارے میں تو آپ بلکل نہیں کہہ سکتے چھے میں سے بھی یعنی دو تین کے بارے میں تو آپ کیٹیگوریکل کہہ سکتے ہیں ان ججز پہ ایک ذرا برابر بھی کوئی ان کے عظم پہ جو ان کا آئین کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے جو ان کی اپنے حلف سکتہ وفاداری ہے اس وفاداری پہ کوئی اثر ہم نے نہیں دیکھا چاہے وہ اجاز عزا خان صاحب ہوں چاہے وہ بابر ستار صاحب ہوں تارک محمود جانگیری صاحب ہوں محسن افتر کیانی صاحب ہوں ہم نے نہیں دیکھا یہ وہ ذرا سابی جو ہے وہ پیشٹے ہوں تارک محمود جانگیری صاحب سمیت تو یہ بلکل اپنے حلف کے ساتھ کھڑے تھے اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے رہیں گے کنسیکوینسز کوئی بھی ہوں اور یہ وہ ججز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس عوضے پر بیٹھے ہیں اس منصہ پر بیٹھے ہیں تو پھر ہم نے اپنے حلف سے وفاق کرنی ہے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ وہ ججز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف کرنا ہے چاہے آسمان ہی کیوں نہ گر جائے یہ ان ججز میں سے ہیں سردار اجازت سے آخ خان صاحب تو انہوں نے حکومت کی دونم بھی پکڑی ہے دیکھیں پیش تو ہی نہیں کریں گے لیکن ہوگا کیا اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج اکل عمران خان کے مقلع کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی اب حکومت پنجاب مریم نواز سرکار شباز شلیف وفاقی حکومت مزید ریزسٹ نہیں کر پائیں گے ایسا نہیں ہے کہ اب یہ دوبارہ ٹال مٹول سے کام لیں میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کمرہ عدالت جو چیزیں ہوئیں ان کے اہام پوائنٹس کیا ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصل چودری صاحب نے جو پیٹیشن دائر کی تھی اس کے حدر کیا کچھ تھا جس میں انہوں نے بڑے زبردست پوائنٹ جو ہیں وہ اٹھائے تھے ایک تو جو پنجاب حکومت یہ سٹیٹ کونسلن جو سرکاری وکیل ہیں جو ریاست حکومت کے درم سے پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے لائن آرڈر کی صورتحال کی بنیاد پر جیل ملاقاتوں پر پبندی لگائی ہے اجاز عزیزہ خان صاحب نے کہا کہ وکلہ کی ملاقاتوں پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے جس نے یہ نوٹفکیشن ایشو کی ہے اس نے بھی توہین عدالت کی ہے حکومت پنجاب نے اگر وکلہ کی ملاقات روکی ہے تو یہ توہین عدالت کی ہے اس پر وزارت داخلہ رپورٹ جنم کر آئے کہ کیا سیکیورٹی وجوہات تھی اس کے بعد عدالت نے پہلے کہا کہ ویڈیو لنک پر ملاقات کروا دیں لیکن جب وہ انہوں نے انٹال مٹول کی اور کیونکہ جب ویڈیو لنک کا کہا تھا تو اس وقت عدالت نے جو ہے وہ کہا کہ جو وزارت داخلہ کی جوائنٹ سیکٹری ہیں تو وہ ریکارڈ سمیت حاضر ہو اور اٹارنگ جنرل آفیس کو بھی نوٹس کیا گیا اور اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ تین بجے میں عمران خان صاحب کو وہ پیش کریں تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میری آرڈر پر عمل نہیں کریں گے لیکن مجھے آرڈر کرنے دیں سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل خود بغیر کسی واقعے کے جیل سے ہائی گوٹ آ گئے ہیں سپریٹینڈنٹ اسی طرح سے عمران خان کو بھی عدالت میں پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سیکیورٹی کے انتظامات کریں اور عمران خان کو عدالت میں لائیں اگر عمران خان کو عدالت میں نہ لائے گیا تو پھر آپ کال بتائیں گے کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ کیوں پیش نہیں کر سکے جب سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی تھریٹس کے باعث جیل ملاقاتوں پر پبندی لگا دی گئی تھی تو جیازہ صاحب نے کہا کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹس کی کوئی پرواہ نہیں حکومت کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا ایسے سیکیورٹی تھریٹس تھے جو وقلہ کی ملاقات بھی روکی ہے یہ نوٹیفکیشن میرے آرڈر کی خلاف ورزی ہے اس کے بعد سٹیٹ کونسل نے آمیر فاروق صاحب کے ایک آرڈر کا حوالہ دیا حکومت کو ہم نے دیکھا ہے اس نظام کو ہم نے دیکھا ہے جہاں جہاں یہ پھنسا ہے تو جیسے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو اس جہاں جہاں یہ نظام کی حکومت اور نونلی کو شریف خاندان پھنسا ہے ان کے پاس ایک آرڈر ہوتا ہے دکھانے کے لئے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع حضور یہ ہیں وہ آرڈر آمیر فاروق صاحب کا جس کی بنیاد میں ہم نے یہ سارا گوش کیا ہے تو انہوں نے کہا جی اسی ہائی کورٹ نے جیل ملاقاتوں پر پابندی کو تسلیم کرنے کو آرڈر جاری کیا عزا خان صاحب نے کہا یہ کون سا آرڈر ہے مجھے دکھائیں تو جب آرڈر دکھائے گا انہوں نے کہا یہ آرڈر عمران خان کی ان کی بہن سے ملاقات کے متعلق ہے میرا آرڈر عمران خان سے ان کے وکلہ کی ملاقاتوں کے متعلق ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے انصاف تک رسائی کو کیسے روک سکتی ہے حکومت کو عدالت آ کر جواز پیش کرنا ہوگا کہ ملاقاتوں پر پابندی کیوں رکھائی یہ آپ شیر آیا شیر آیا والا کام کرتے ہوئے لیٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اس سیکیورٹی تھریٹ کی حقیقت کیا ہے میں اس کی تیہ میں جاؤں گا پھر ایڈیشن اٹائن جنرل نے کہا کہ یہ رپورٹ سیکریٹ ہیں اور صرف عدالت کے دیکھنے کے لیے ہیں اجازت ساہ خان صاحب نے کہا کہ عدالت کے لیے کچھ سیکریٹ نہیں ہیں جنہوں نے یہ رپورٹس لکھی ہیں ان کو ان کیمرہ بلوں گا میں رپورٹس لکھنے والوں سے قرآن پاک پر حلف لوں گا میں اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس اہم ہیں لیکن انصاف تک رسائی اہم نہیں ہے اس کے بعد عدالت نے جب عدالت کے کہا گیا کہ آپ توہینیں عدالت کے کیس میں ایسا اور رپیس نہیں کر سکتے تو جہازت ساہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے اس سوالے سے میں آپ کو فیصلہ لکھ کر بتاؤں گا اور کیا جو عدالتی توہین چل رہی ہے اسے روکنے میں عدالت میں بس ہے اور انہوں نے کہا ہے آج کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ایک سال بعد آپ روئیں گے جن سے آپ جا کے پیسوں کی بھیگ مانگتے ہیں وہاں دیکھیں کہ وہاں انصاف تک رسائی کتنی اہم ہیں اور بڑا آج سخت ان کے ریمارک سے سخت ان کا حکم تھا اب آئیں اس بات پر کہ فیصل چودری صاحب نے استعداء کیا کی تھی عدالت سے جس پہ ایجاد صاحب خان صاحب نے ایک بڑا آرڈر جاری کیا ہے فیصل چودری صاحب نے کیونکہ عمران خان صاحب سے تین اکتوبر کے بعد سے ملاقاتیں بند کر دی گئی تھی وجہ آپ کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم کروانی تھی اور کچھ اور وارداتیں تھیں جو ڈالنی تھی تو انہوں نے استعداء کی تھی فیصل چودری صاحب نے کہ مدعہ علیہ حان کے خلاف آئین کے آرڈکل دوسو چار اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت ان قوانین کے تحت کاربائی کیا ہم استعداء کر رہے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ایکوٹ نے ان کو ریسپونڈنٹس کو جو ہے ان کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ پابندیوں لگائی تھی تو اڑا کے رکھ گیا تھا اجازہ صاحب نے وہ کہتے ہیں فیصل چودری صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی پابندیوں لگائی تھی رکاوٹیں کھڑی دی تھی لیکن اسی عدالت نے اجازہ صاحب نے اور ان رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا چونکہ یہ جو مدہ علیہ حان ہے انہوں نے درخواست گزار کی یعنی فیصل چودری کی عمران خان سے جو کہ سابق وزیراعظم ہے ان تک رسائی میں غیر کونی طور پر رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور ان کی رسائی سے انکار کیا ہے یا اس کو محدود کر دیا ہے تو اس پر عدالت ان کے خلاف کروائی کرے عمران خان نے ایک انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں جو کہ عدالہ میں مختلف قیسز میں جیل ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں اب فیصل چودری صاحب کہتے ہیں کہ عدالت نے فاظل عدالت نے 6 سپتمبر دوزہ چوبیس کے حکمنامے میں درخواست کو نفتاتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی کہ فیصل چودری کو عمران خان تک رسائی دی جائے اور عمران خان تک رسائی یقینی بنائی جائے کیونکہ فیصل چودری صاحب وقیل عمران خان صاحب کے دونوں نے کہا اس نے کہا کہ عدالت نے کہا تھا کہ میری یعنی فیصل چودری کی عمران خان تک رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے عدالت نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کا اطلاق ڈیو پراسس اور انصاف تک رسائی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے دوسرے مقدمات پر بھی لاغو ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا تھا اجازتہ خان صاحب نے کہ امران خان کے لیے نہیں سب کے اور ایک کیس کے لیے نہیں سب کیسز میں کیونکہ امران خان کے اوپر دو سو کیسز ہیں اور ان کا یہ آئین نے ان کو یہ بنیادی حق دیا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں ان کو بتائیں کہ سر آپ یہ ایف آئی آر ہوئی ہے آپ کیا کہتے ہیں ہمارا ڈیفینس کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے کیا مطلب یہ ساری چیزیں ایک پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے جس حق سے امران خان صاحب کو محروم کر دیا گیا اس کے بعد فیصل چودری صاحب نے یہ بھی کہا موقع اختیار کیا تھا کہ یہ اختیار کیا اس درخواست میں جس درخواست پہ آج آرڈر آئے بڑا وہ کہتے ہیں کہ بڑے دکھ اور پریشانی کے عالم میں یہ عدالت کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فیصل چودری نے اپنا کہا کہ مجھے اور دوسرے وکلا کی رسائی کو جو امران خان تک رسائی ہے اس کو کئی مرتبہ روکا گیا ہے اور عدالت نے اپنے حکم پر عمل درامت کے لیے جو کمیشنر مقرر کیا تھا کیونکہ اجاز حساب خان صاحب نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا اس میں کمیشنز ہیں کمیشنرز ہیں جو وہاں پہ عدالت جاتے ہیں جو بھی چیز ہے عدالت نے کہا تھا وہ ہماری آنکھیں اور کان ہیں وہ وہاں پہ چیزیں دیکھیں گے اور جب سے انہوں نے کمیشنر مقرر کیا تھا چیزیں بہت بہتر ہو گئی تھی تو اس پہ فیصل چودری کہتے ہیں کہ عدالت نے اپنے حکم پر عمل درامت کے لیے جو کمیشنر مقرر کیا تھا اس کو بھی ہم نے بتایا ہے اور صرف انہی کے رحم و کرم کی وجہ سے یہ رسائی پہلے یقینی بنائی گئی تاہم اب دوبارہ انہوں نے ہم نے جو ہے وہ کمیشنر کو کمیشنر کو کہا ہے ان کی مداخلت کے باوجود کبھی ایک بہنہ بنایا جاتا ہے تو کبھی دوسرا بہنہ بنایا جاتا ہے اور کئی مرتبہ ہم نے کوشش کیا عمران خان سے ملاقات کے لیے لیکن ہمیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جو جواب گزار ہیں جنہوں نے جواب جمع کر آیا تھا انہوں نے یہ جو پنجاب حکومت ہے یا سرکاری وکیل ہیں انہوں نے غیر قانونی انداز میں عدالت کے ہدایات کو پامال کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر ایک مضمون منصوبہ بندی استیار کر رکھئے اور کسی بھی قانونی جواز کے بغیر لا محدود مدد کے لیے ہماری وکلا کی عمران خان تاک رسائی پر پابندی لگا دی ہے درخواست گزار یہاں پر یہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہے یعنی فیصل چودری کہتے ہیں کہ میں یہاں پر یہ بیان کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو حکومتی حکومت ہے انہوں نے تین اکتوبت دوہزہ چوبیس سے آج تک ہماری عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہونے دی اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دوران عمران خان پر اس نادر دشتگردی ایکٹ انیس ستانوے کی گھنونی دفعات کے تحت مددد فوجداری مقدمات درج ہو چکے ہیں یہ چودہ پندرہ اکتوبر کو جو عمران خان صاحب پیفر یارز ہوئی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں فیصل چودری صاحب عدالت کو بتایا گیا ہے کہ انیس اکتوبر دوہزہ چوبیس کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد جس میں ایڈوکیٹ سپرین کورٹ سلمان کناجہ علی زفر صاحب برسر گور صاحب عصد کیسر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے انہوں نے خصوصی اکتوبات کے تحت عمران خان سے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد دوہفت نے عمران خان پر مشکلات اور رکاوٹوں کے حوالے سے بڑی حیران کن تفصیلات بیان کی ہیں جو کہ بہت پریشان کن ہیں فیصل چودری کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو اس وقت جیل میں غیر انسانی حالت میں رکھا گیا ہے اور ان کو وہ تمام سولیات فرام کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے جن کو کانونی طور پر وہ حق دار ہیں فیصل چودری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی علم ہوئے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک بہت چھوٹے سے سیل میں سارا دن رکھا جاتا ہے ان کو ایکسرسائز کرنے کی بجازت نہیں دی جا رہی ان کے سیل کی بیلی کو بھی کئی دن سے بند رکھا گیا ان کی زندگی اور سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال کر جمہوریت اور کانون کی حکمرانی کے حوالے سے ان کے غیر متزلزل نظریے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت وقت کے غیر قانونی احکامات کے آگے سر جھکا دیں درخواست گزار کے موقع کے ساتھ یعنی فیصل چودری کہتے ہیں جن کو میں پریزنٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ بہت ہی حکارت انگیز رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس زمن میں یہ جو حکومت ہے اس نے عدالت کے حکم نامے اور مطلقہ قوانین کو مکمل طور پر ناظر انداز کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق جو آپ کے سامنے ریسپونڈنٹس ہیں انہوں نے عمران خان کو ناکس غزہ فرام کرنا شروع کی ہے جس کی وجہ سے عمران خان کیا اور میدے کی تکلیف کی شدت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور انہوں نے عدالت کے 6 سپٹمبر دوزار چوبیس کے حکم پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے موجودہ حکومت کی امام پر جو عمران خان نے ان پر سخت پابندیوں جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں اور انہوں نے ڈیو پروسس اور قدرتی انصاف کے تمام حصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زمانت کے مقدمات اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کی کاروائی میں ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی بھی جائزت نہیں دی جاری کیونکہ جب یہ ہوا تھا نا کہ یہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے منان خان سے ملاقات کروا دیں تو پہلے تو فیصل چودری صاحب نے بتایا کہ سر یہ تو الیکشن کمیشن کے حکم پر ویڈیو لنک پر امنان خان کو پیش نہیں کر رہے ہیں یہ تو عدالتوں کے حکم پر نہیں پیش کر رہے ہیں تو یہ ہماری ملاقات کروائیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے سار یہ کبھی بھی نہیں کروائیں گے پھر حکومت بھی ٹال مڈول کرنے لیے گئی تو انہوں نے کہا لو پھر آگیا جا آرڈر پھر انہوں نے کہا کہ تین بجے ملاقات کروائیں اس کے بعد فیصل چودری نے بتایا عدالت کو کہ امنان خان کو اور اس کے خاندان کو اور ان کے امنان خان کے ورکرز پر جو ہے وہ ایک ستم ڈھائے جا رہے ہیں کروائیں کی جا رہی ہیں اور انہوں نے جو کچھ امنان خان کی فیملی کے ساتھ ان کی بہنوں کے ساتھ ان کے ورکرز کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سب سے ان کو بے خبر رکھنے کے لیے یہ تین اکتوبر سے ان کو اخبارات بھی نہیں دے رہے ان کا مطلب ٹی بی بھی نہیں دیکھنے دے رہے اور تمام ان کی سولیات ختم کر دی گئی ہیں اور امنان خان کو یہ تک بھی علم نہیں تھا کہ ان کی دونوں بہنوں کو جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کے نتیجے میں ڈسٹک جیل جیلم میں قید رکھا گیا ہے امنان خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور رزمہ خان کو کی بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کے خاندان اور وکلا تک رسائی کو بھی روکا گیا ہے یعنی امنان خان کی بہنوں تک سے نہیں ملنے دیا جا رہا یہ بھی فیصل چودری نے اٹھایا یعنی انہوں نے تمام وہ پوائنٹس عدالتی ریکارڈ پر لے آئے ہیں جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے جو تاریخ میں لکھا جائے کہ یہ یہ باتیں عدالت کے ریکارڈ پر اس وقت آئی تھی انہوں نے بتایا فیصل چودری نے کہ امنان خان کی اس وقت جو میڈیکل سیچویشن ہے ان کے خاندان وکلا اور عوام سے چھپانے کے لیے ان کے ذاتی معالی ڈاکٹر آسیم یوسف کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ان کے ڈاکٹر آمریکہ سے ان کے خاندان کی خصوصی درخواست اور ملاقات کے لیے آئے تھے اور ان کے ڈاکٹر کو اڈیالا کے باہر کئی گھنٹوں تاک آسیم یوسف کو انتظار کرائے گیا اور اس کے بعد انہوں نے حکومت نے ان کو انٹری دینے سے انکار کیا سوبرٹیننٹ اڈیالا جل نے انٹری دینے سے انکار کیا اور انہوں نے نہیں امنان خان کو ملنے دیا اپنے ڈاکٹر سے یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اس کے بعد فیصل چودری نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے اور سوبرٹیننٹ اڈیالا جل ہیں انہوں نے جیل مینویل کے تحت غیر قانونی طور پر امنان خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے اور امنان خان کی جو شیڈول میٹنگز ہیں ان کے خاندان کے ساتھ ان کے وکلا کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ وہ سب کینسل کر دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ چھ سپٹمبر دوزہ چوبیس کے حکم کی مکمل اقلاع وزی کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو انہوں نے بہت زیادہ امنان خان وہ کہتے ہیں فیصل چودری کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت نے میرے بھائی پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی خواہش پر بہتشانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور یہ عدالت کے ساتھ عدالت کے انصاف کی جو فرامی کے اصول ہیں جو کمنین ہیں جو اتھارٹی ہے اس کلاب میں یہ کوابٹ بن رہے ہیں تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کروائی کی جائے اور ساتھ فیصل چودری نے جو ہے وہ بین حلفی بھی دیا عدالت میں اور کہا کہ وہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ یہ حلفن کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں درست ہیں اور اب